میں پاکستان کی ترقی کے لحاظ سے میں جو کہنا چاہتا ہوں جو میری سوچ ہے جو میں نے دیکھا ہے جو میری لائف کا ایکسپیرنس ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ترقی کے لحاظ سے ہمیں ترقی کے لفظ کتابوں میں ہے ہماری سوچ سے ہماری لائف سے ہمیں تو یہ ہے کہ گالیاں کس کو نکال لی ہیں گندہ کس کو کرنا ہے ہماری تو قومی سوچ یہ ہے یہ آج کل ہمیں میڈیا پر نظر بھی آ رہا ہے ڈیویلومنٹ کے اوپر کوئی بات نہیں کہا رہا ہے ڈیوکیشن کے اوپر ہم ایک دوسرے کو چور چور کہہ رہے ہیں آپ دیکھ لیں کہ میں بات شروع کرنا سے پہلی مریزین میں ایک چیز آئی تھی آپ کو میں سن رہا تھا فیفٹی ایٹ کا مارشلہ لگا فوجی مجھے یاد ہے کہ میرے گاؤں میں فوجی پھیر رہے تھے تو لوگ دور سے کھڑے ہو کر سلوٹ بھی بارتے تھے سلام بھی کرتے تھے اور یہ ہوتا تھا جی مہارا فوجی جا رہا ہے آج ہم کہاں ہیں میں اس پر کمنٹ نہیں کروں گا اتنی ہماری بدکسند کی بات ہے اس کے بعد اس ملک میں ایک فوجی رجیم شروع ہو گیا رجیم پر رجیم آیا وہ پاکستان میں پلاننگ کے مرحلے ہیں یہ پلاننگ اندر سے ہوتی ہے پانچ سارا منصوبے ایوب خان اس دور میں ہم نے سنے اس کے بعد جتنی ایوب خان کے بعد شاید کوئی ایک آدھ کہیں ہو اس کی کنٹینوٹی میں اس کے بعد پلاننگ منصوبہ بندی اس قوم سے نکل گئی وہ جو میں نے آج تک میری حسرت ہے آپ پچھلے ایک سال سے دو سال سے تین سال سے چار سال سے پورا میڈیا نکال لے کسی ایک جماعت نے ملک کی پلاننگ کے لیے کوئی چیز کوئی آئیڈیا کوئی لانگ ٹرم آئیڈیا کوئی لانگ ٹرم ایکشن پلان دیا ہو تو وہ میرے لیے وہ انفرمیشن ہوگی ہم تو یہاں اب تو ہم سیاست کا شکار ہیں جس کو کچھ نہیں آتا وہ بھی سیاستدان ہے جس کو کچھ نہیں آتا وہ بھی سائنٹسٹ ہے مطلب جیکال آف آل ٹریٹ ماسٹر آف نان ہماری قوم کا جو جو اس ٹرم کنڈیشن ہے وہ یہ ہی ہے اچھا یہ بتائیں جیسے انڈیا کی بات کریں نائنٹین فورٹی سیون میں ہم ان سے علیدہ ہوئے ان کی جو کنڈیشن تھی کچھ خاص نہیں تھی ایون ایٹیز تھا کچھ خاص کنڈیشن نہیں تھی میں آپ کا سوال سوائے گیا ہوں انڈیا کی بات تو دور کیا ہمارے بات کتنے ملک جو ہیں روز ہم اخباروں پڑھ لیتے دیکھ لیتے ہیں کوریا ہے بنگلہ دیش ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ کہاں ہیں ہماری قرنسی کل کہاں تھی انڈیا کی کہاں تھی افغانستان کی کہاں تھی بنگلہ دیش کی کہاں تھی اور ہماری کہاں ہیں ظاہر ہے کہ ان لوگوں میں ایک قومی تشخص موجود ہے بنگلہ دیش میں ایک قومی تشخص پیدا ہوا جی نیشنل قومی تشخص پیدا ہوا تو وہ بنگلہ دیش بن گیا ہم لوگ ہمارا کوئی بھی میں کہتا ہوں کہ we are not a nation by any definition of a nation we are just groups of looters money mongers and people with self interest یہ سوچ بدل سکتی مطلب یہ جو ایک concept بان چکا ہے یا لوگوں کی عادت بان چکتی میں بھی اس میں حود کو involve کرتا ہوں حود کو add کرتا ہوں یہ چینج ہو سکتے کہ ہم نے امید تو نہیں چھوڑنی ہم پاکستان کو بہتری کے لیے بات کرتے ہیں تو یہ چینج ہو سکتا ہے یا ایسے ہی چلے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ جب چینج اوپر سے شروع نہیں ہوگی ہمارے یہاں اکثر لوگ کہتے ہیں جی خمینی چاہیے یہاں پر کیوں کہتے ہیں اس لیے کیوں کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ جو آیا اس نے اپنا بنایا اور چلا گیا قوم بیچاری مطلب ترسرہی آج لوگ میں حیران ہوتا ہوں کہ جس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے اس کی رات کیسے گزرتی ہے اس کے دن کیسے گزرتے ہیں وہ کیسے کھاتا ہے کہاں سے کھاتا ہے میں نے ہمارے بچپن میں یہ خربوزہ آج سو روپیہ ڈیٹھ سو روپیہ کلو اب تو چلو کچھ سے اسیر پہ ہو گئے ہیں دو پیسے کے کلو کا خربوزہ میں نے کھایا ہوا ہے دو پیسے کا کلو اب اپنے پیسے کی ویلیو کی بات کر لیں کہ ہماری کرنسی کی کیا ویلیو تھی ڈالر کے اب دو پیسے کہاں ہیں چالیس روپیہ اور دو سو روپیہ یا ڈیٹھ سو روپیہ کہاں ہیں یہ بتیں جب تک اوپر والے نہیں سوچیں گے عام آدمی کا کیا وہ تو غریب مر رہا ہے مر رہا ہے پولٹیشنز کی بات کریں پر یہاں پہ وائنڈ آپ کرتے ہیں اچھا لگا آپ سے بات کر کے پولٹیشنز کی بات کریں آپ نے بولا جو آیا اس نے اپنا سوچا اپنی جے بری یا جو بھی ہے لیکن دنیا کے تمام کنٹریز میں پولٹیشنز ہیں وہ اپنا اپنا کام کرتے ہیں انڈیا کی جیسے ہم مثالیں کیوں دیتے ہیں ان کی ابھی ہمارے امران حان صاحب انڈیا کی مثال دیتے ہیں ان کے فارم نیسٹر کو دیکھ لو میں اس پر تفسرہ نہیں کروں گا کسی پر کون کیا کرتا ہے ہم دوسروں کی تعریف کیوں کرتے ہیں ہم سے وہ بہتر ہیں تو ہم تعریف کرتے ہیں نا ان کی یہ چیز لیکن اس میں بھی کچھ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ اس ایجنڈے پر کام کر رہا ہے جبکہ سیکھنے کی ضرورت ہے ابھی بھی وقت ہے ہم سیکھیں ہمیں تو اپنے دیکھنا چاہیے کہ ہمارے باوجزات کیا تھے اور ہم کیا ہیں ہم کیا کہاں سے کہاں پر آ گئے ہیں جب تک ہم بات کر کے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام نمان حسن کیا کرتے ہیں آپ میں کینسر پر ریسرچ کر رہا ہوں کینسر پر ریسرچ کر رہے ہیں زبردست بڑی اچھی بات ہے اچھا جس ٹاپک پر ویڈیو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں وہ ٹاپک آپ کو بات نہیں بتاؤں گا پہلے سمپل سے دو تین کویسٹن ہے ان کا انسر دیجئے کہ آج کے دور میں کوئی بھی قوم کوئی بھی کنٹری جذبے کی بیس پہ صرف سپر پاور بن سکتی ہے یا کیوں نہیں بنی یا بن سکتی ہے اس کا آنسر نہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کسی سینریو پر بات کر رہے ہیں اگر جذبے کی بات کرتے ہیں جذبہ کسی بھی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے جب آپ کے پاس جذبہ نہیں ہوتا تو آپ آپ کا کوئی ایم نہیں ہوتا تو جس لائک جذبہ بہت ضروری ہے کوئی بھی کام ہے سکر پاور بنے یا آپ اپنا کوئی بھی آپ نے سکول جانا ہے کالیج جانا ہے یونیورسٹی جانا ہے ٹاپ کرنے جذبہ بہت ضروری ہے لیکن صرف جذبے کی بیس پہ صرف جذبے کی بیس پہ آپ انحصار نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے جذبے کے ساتھ ایفرڈ بھی کرنی پڑتی ہے سٹرگل بھی کرنی پڑتی ہے اور اگر کنٹریز کی بات کریں تو کنٹریز کو ٹکنالوجی بھی چاہیے ہوتی ہے ابھی ریسنٹلی ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ پاکستان کے ہر ایک جوان میں جذبہ ہے ہر ایک جوان میں جونس ہے وہ جذبہ ایمانی موجود ہے تو اس لیے ہم انڈیا کو مطلب ان کی ٹیرٹری میں گس کے ماریں گے اگر کوئی موقع ملا اور دوسرے نمبر پہ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کلیر کیا ہے کہ نو ڈاؤٹ ان کے پاس ڈیفنس بجٹ زیادہ ہے نو ڈاؤٹ ان کے پاس ٹکنالوجی بہتر ہے کیا کہنا چاہیں گے کہ جذبہ اگر لیٹس پوز ہمارے پاس ہے بھی ہے ان کے پاس ٹکنالوجی ڈیفنس ہے تو کیا یہ سٹیٹمنٹ یا اس طرح مقابلہ ہو سکتا ہے کسی بھی کسی بھی قوم کا جو پاور ہوتی ہے نا اصل وہ اس کی ایجوکیشن ہوتی ہے جب تک آپ ایجوکیشن نہیں نہ کر سکتے ٹھیک تب تک آپ کسی قوم ترقی پر راہ پر انحصار نہیں کر سکتے کوئی بھی ترقی کے راہ پر گامازن نہیں ہو سکتی ایجوکیشن بہت ضروری ہے کسی بھی قوم کا اپنے تباہ کرنا ہونا اس کی ایجوکیشن تباہ کر دیں ایجوکیشن نو ڈاؤٹ ان کی بات سے میں اگری کرتا ہوں ہنڈر پرسنٹ ایجوکیشن سب سے مرسٹ ہے ڈیفینس سے مرسٹ ہے اپنا آپ کی ٹکنالوجی سے سب سے زیادہ ضروری میرے خیال میں ایجوکیشن ہے اچھا اگر بات کریں جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہمارے پاس جذبہ بہت زیادہ ہے اور شاید ہمارے پاس ہی سب سے زیادہ جذبہ ہے تو ہم سوپر پاور کیوں نہیں بن پاتے سیکنڈلی امریکہ جو سوپر پاور بنا بیٹھا ہے کیا اس کے پاس جذبہ ہے جذبے کی بیس پہ وہ سوپر پاور بنا بیٹھا ہے یا ٹکنالوجی کی بیس پہ امریکہ کے پاس دو چیزیں ہیں جذبے کے علاوہ ان کے پاس ایجوکیشن بہت ایمپورٹن ہے ان کے پاس ایجوکیشن منسٹری بہت سٹرونگ ہے جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے جس کی ورہ سے وہ بہت اوپر جا رہا ہے اور ہم نیچے جا رہے ہیں مسلمان نہیں وہ تو وہاں پہ تو مسلمان نہیں ہے حکومت میں گورنمنٹ میں تو جذبہ کہاں سے آگیا ان کے پاس دیکھیں جذبے کے لیے آپ کسی بھی ریلیجن کو نہیں ڈسکرائب کر سکتے نو ڈاؤٹ مسلمانوں میں جذبہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا خوف ہی نہیں ہوتا نو ڈاؤٹ کے جذبے کے لیے آپ کسی بھی ریلیجن کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے لیکن ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ نہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو اس لیے جذبہ زیادہ ہے بالکل مسلمانوں میں جذبہ نیچرلی طور پر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا خوف ہی نہیں ہوتا اگر انڈیا پاکستان کی بات کریں تو یہاں پہ اگر 20-25 کروڑ 25 کروڑ مسلمان پاکستان میں ہیں انڈیا میں کتنے مسلمان ہیں آئیڈیا ہیں انڈیا میں 30-35 کروڑ مسلمان زیادہ ہیں جذبہ کس کے پاس زیادہ ہوتا جذبہ تو میں کہہ رہا ہوں آپ قوم کو پاپولیشن کے بیسس پہ نہیں ڈیپینڈ کر سکتے ہیں مسلمانوں کی صرف بات کر رہا ہوں کہ اگر مسلمانوں کے جذبے کی بات کریں یہاں پہ اگر 25 کروڑ مسلمان ہیں وہاں پہ 30-35 کروڑ ہیں جذبہ کس کے پاس زیادہ ہوا جذبہ دونوں کے پاس ہی زیادہ ہے کیونکہ دونوں پہ مسلمان بھائیڑیں ہیں میں یہ نہیں کہوں گا انڈیا کے پاس زیادہ ہے کیونکہ انڈیا پہ مسلمان زیادہ ہیں یہ کہنا غلط ہوگا قطن غلط ہوگا میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے دیکھنے والوں کو سمجھانے کے لیے بات کروں کہ بھائی ہمیں ٹیکنالوجی کے اوپر ورک کرنے کی بات ہے ہمیں ایڈیوکیشن کے اوپر ورک کرنے کی ضرورت ہے بجائے اس کے کہ ہم صرف جذبے کی بیس پہ اگر جذبہ ہی میٹر کرتا نوڈوڑ جذبہ میٹر کرتا لیکن صرف جذبہ میٹر کرتا تو چار جنگیں جو ہوئی ہیں اس کے اندر ہمارا جذبہ کہاں نظر آیا 1948 جو جنگ ہوئی تھی کسی دریائے سوچلوچ پہ اس پہ جذبہ نظر آیا 1971 میں جذبہ نظر آیا نوڈوڑ ہم ہار گئے تھے 1971 میں جذبہ نظر آیا اس لئے بنگلہ دیش لیدہ ہوگیا وہ جذبہ بنگالیوں کا نظر آیا وہ بھی ہمارے بھائی ہیں اچھا اور اس کے علاوہ جو 93,000 ہمارے جو سولجر تھے وہ انہیں سرنڈر کرنا پڑا وہ تو بہت بڑی مسٹیک تھی نا کہ آپ نے فورا نہیں ان کو بیک بلا لیا کہ آپ واپس ہیں آپ نے کسی سپر پاور کے کہنے پر ان کو واپس بلا لیا آپ کی ہی بات کے اوپر آتے ہیں جذبہ بھی تھا سب کچھ بھی سب کچھ تھا لیکن ہمارے پاس کوئی پراپر پالیسی نہیں تھی سٹریٹیجی نہیں تھی جس کی وجہ سے ہم ہارے ایسا ہی ہے یہی بات میں کرنا چاہتا ہوں یہی بات میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ بھائی جذبہ ہر چیز میں آپ لے آتے ہیں لیکن پالیسیز بھی بہت ضروری ہیں سٹریٹیجی بھی بہت ضروری ہے ٹکنالوجی ہیلتھ ایڈوکیشن بھی بہت ضروری ہے یہی تو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں بیٹھ دوں گے آہ 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 شاید کچھ بات کرنا چاہتا ہے جی جی میں ذرا سب ذرا اٹھا دیں جی جی ایسے ہی آپ بتائیں نا کوئی مسئلہ نہیں میں نہیں میں آپ کو پہلے سمجھانا جی جی بتائیں اچھا اسلام علیکم وعلیکم سلام آپ کا نام شہین الحق شہین الحق کیا کرتے ہیں میں فیلحال پڑھ رہا ہوں پڑھ رہا ہوں پڑھ رہا ہوں پنجاب کے تو نہیں لگ رہے میں سوات سے بلان کرتے ہیں جس ٹاپک پہ ویڈیو رکار کریں وہ یہ ہے اگر ریلیشنز کی بات کریں پاکستان کی افغانیستان کی انڈیا کی جو بھی ہمارے نیبر ہیں ایران کی افغانیستان نے ابھی اناؤنس کیا ہے کہ وہ چوتہ سو کلومیٹر آلموست پندرہ سو کلومیٹر کا ریلوے ٹریک بنانے جا رہے ہیں جو کہ کنیکٹیوٹی میں کام کرے گا رشیہ سے لے کر انڈیا کی نیو دلی تک کیا کہنا چاہیں گے اگر تالبان جنہیں ہم یہ مطلب ایک مزاق کے سینس میں کہتے تھے کہ تالبان آیا ان کو کوئی ایڈوکیشن نہیں ہے یہ نہیں ہے ٹیکنالوجی سے ان کا کوئی لنک نہیں ہے آج وہ اتنے بہتر فیصلے کر رہے ہیں اپنے کنٹری کے لیے اپنے ریلیشن نیبر کے ساتھ اتنے بہتر کر رہے ہیں ہم اس کے اوپر کیوں نہیں کام کر رہے ہیں بھئی ویسے ہمیں بھی کام کرنا چاہیے اسے فرمولے پر لیکن جہاں تک آپ نے بات کیا تالبان کی میں سمجھ رہا ہوں بہتر سے تیک پٹن کہ ان کی اتنے پاور نہیں ہے یہ پھر حال کسی کے ہاتھ ہے اس کے پیچھے ورنہ وہاں کے جو ایکسیپٹیبل گورنمنٹ آ وہ کسی کے ہاتھ اسے پیچھے چلا گیا ہے اچھا لیکس پوز کسی کا بھی ہاتھ ہے ایک منٹ کے لیے مان لیتا ہوں کہ ان میں اتنی طاقت نہیں ہے لیکن کیا یہ فیصلے ٹھیک نہیں ہیں یہ فیصلے وقتی تو وہ پر ٹھیک لے کر رہے ہیں نہیں کیا عرضی معاملات ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر ہمیشہ کے لیے رہ جائے گی یہ فیلحال لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ یہ لوگ ذرا اچھے ہیں یہ کام کر سکتے ہیں لیکن یہ پاور ان میں نہیں ہے چلے اگر پاکستان یہ ایک ارٹیفیشل معاملات ہے توڑی دیر کے لیے ہیں ارٹیفیشل ہے پاکستان کی اگر بات کریں ہم تو چلے اس قابل ہیں ہمارے پاس تو پاور ہے آپ نے کہہ دیا افغانستان تالبان کے پاس نہیں ہے ان کے پاس پاور نہیں ہے تو وہ اتنے بڑے فیصلے کر رہے ہیں ہمارے پاس پاور لیٹس پوز اگر ہے تو ہم کیوں نہیں فیصلے کر لیتے ایٹم بم ہم بنا سکتے ہیں نیوکلئر بم ہم بنا سکتے ہیں ہم اب یہ کہتے ہیں پاکستان میں ٹیلنٹ بہت ہے پاکستان کے لوگ پیار بہت کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ پھر ریلیشن کیوں نہیں بہتر کر پاتے افغانستان کے ساتھ ایران کے ساتھ انڈیا کے ساتھ جہاں تک میرا خیال ہے کہ ہمارے پاکستان یا دوسرے ملکوں کے جو لوگ ہیں یہ ان سیاست دن نے کچھ ایسے خیالات میں الجائے ہوا ہے کہ ان کا کوئی خاص ترتیب ذہن میں نہیں آتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہے ادر وائز انڈیا لوگ جو ہے وہ انتہائی پاپولر ہیں انہوں نے اپنے آپ پر کام کیا ہے اپنے ملک پر کام کیا ہے ہم تو صرف ایک ہی بات پر کام کر سکتے ہیں بھئی ہم تو دشمن ہیں دشمنی تو ہم نے کرنی ہے جہاں تک آپ لوگوں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بات کر چکا ہے کہ امریکہ اور کنیڈا ان کے بیچ میں سرنگل لائن ہے اگر وہ لوگ آپس میں جنگ کرتے ہیں ان کے بیچ میں سرنگل لائن جاتا ہے اگر میرا کوئی معنی میرا جو پرسنل آئیڈیا ہے میں انڈیا اور چینہ کی جو بارڈر ہے اس پر کبھی آرمی نہیں ہونے دوں گا وہاں پر سنگل لائن ہونا چاہیے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بھی ایک سنگل لائن سے کرنا چاہیے اسی طرح پر غانی سنگل لائن سے یہاں پر ایشو یہ آجاتا ہے یورپ کے ساتھ ریلیشن کریں یورپ کی طرح آپ کہہ رہے ہیں ہونا چاہیے یہ گورنمنٹ کو ان مسئلہ پر باہرمی طور پر کام کرنا چاہیے ملکے کام کرنی تاکی اس کو ختم کر سکے دیش کے پچتر سال کچھ ایسا ہوگے اس معاملات کا کچھ نہیں ملا لیکن دیکھیں اس کے اوپر انڈیا کی طرف سے تو آفر آئی تھی جو ان کے پرائیم نیسن انہوں نے تو کہا تھا آؤ ملکے دہشتگردی کے خلاف جانگ کرتے ہیں گربت کے خلاف جانگ کرتے ہیں تو ہمیں اس آفر کو ایکسپٹ کرنا چاہیے تھا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا ملکے کام کرنا چاہیے تھا ایسا ہی کرنا چاہیے تھا کیا وجہ ہے پاکستان کی اگر بات کریں کیا ایسے ایشوز ہیں ہمارے کون سے ایسے لوگ ہیں جو کرنے نہیں دے رہے ہاں کچھ طاقتور لوگ ہیں جو اس کام کو کرنے نہیں دیتے ہیں کچھ طاقتور لوگ ہیں یہ چیز بدلے گی یا نہیں یہ بات سب سے پہلے قوم کے ذہن میں آنا چاہیے کہ ہمارے جو بھی گورنمنٹ ہے وہ ہنڈر پرسنٹ فری نہیں کہ وہ کچھ کرنا چاہتے کر سکیں کوئی بھی ایک گورنمنٹ مجھے باتا رہے اس ملک میں جو ابھی تک کمپلیٹ ہو چکا ہے پانچ سال اس نے کمپلیٹ کیا کمپلیٹ ہوئے لیکن پرائم منسٹر کسی نے اپنا ٹائم پورا یہی بات ہے پرائم منسٹر کبھی ایک جگہ پر قائم نہیں رہا لہٰذا اس بات پر سوچ ہونا چاہیے قوم کیوں بھی تاکہ وہ اپنے پرائم منسٹر کے پیچھے کڑے رہے کوئی بھی دباؤ نہ ہو کوئی بھی پرائم منسٹر دباؤ نہ ہو اس کو یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ میرے پیچھے قوم ہے اور وہ ایک پرائم منسٹر ہونا چاہیے برانیم نہیں بھئی میں پرائم منسٹر میں آگے ہوں ایسے یا زبردستی اچھا لگا بات کر کے وہ اسی ایڈیا پر بات کرے تاکہ ہم دونوں ممالک جتنی بھی ممالک ہیں میرے یہ خیال ہے اگر چینہ بھی پاپلر کانٹری ہے انڈیا بھی ہے دونوں پروڈکس بنا چاہے بڑے تعداد میں بڑے انڈرنٹسیز یا دونوں کے دیکھ اگر ہم نہیں بنا سکتا ہے ہمارے تعلقات حچہ ہو جائے نا جو ایسے ہم امریکہ یا یورپ سے منگواتے ہیں کیا ہم اپس میں شیئر کرے خدا کی قسم وہ یوں بیٹے گا وہ لوگ اور ہماری صورتحال بھی انہی کے پرمولے کی سے ابھی تک خراب ہیں ایسے ہی ہے جو یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم آپس میں ہی ریلیشن بہتر رکھیں آپس میں ہی ٹریڈ کریں اگر ہم جو چیز اپنا یورپ سے مگوار رہے ہیں جو چیز یو ایسے مگوار رہے ہیں یہ بلکل ساتھ وارڈر لگتا ہے انڈیا سے لیں تو کیا دنیا والے دیکھتے رہ جائیں گے اور ہم ڈیویلپمنٹ کی طرف جائیں گے ہم یوں یوں یہ بھی سلو ہے یہ چیز مجھے سمجھ لگتی ہیں ہمارے حکمرانوں کو سمجھ نہیں لگتی یہ تھی آج کی ویڈیو پاکستانی پبلک کی پاکستانی یوت کی اپنینین آپ تک کنچائی سوالے سے میری پرسنل اپنینین کی بات کی جائے تو میں یہی کہوں گا کہ ابھی بھی وقت ہے شاید ابھی بھی وقت ہے کہ ہمیں ریلیشن بہتر کرنے کی طرف سوچنا چاہیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ دشمنی دشمنی نفرت نفرت میں کچھ نہیں پڑا اور کسی دوسرے کا نقصان نہیں نقصان ہمارا اپنا ہوتا ہے ہمیں اگر پاکستان کی بہتری کرنی ہے ہمیں اگر پاکستان کا امیج پوری دنیا میں بہتر کرنا ہے تو ہمیں اب سب سے پہلے اپنے نیبر چاہے وہ ایران ہو افغانستان ہو انڈیا ہو ریلیشن بہتر کرنے کی ضرورت ہے یہ میری پرسنل اپینین تھی آپ اسے اگری اور ڈس اگری کر سکتے ہیں ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے پیس آؤٹ اللہ حافظ جی میرا ایک خیال آور بھی ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کو یہ بھی ہونا چاہیے چاہے جو بھی ملک ہو اس میں ایک پازیٹیو پالیسی رکھے نہ کہ وہاں کی بنیاد ہے جب کار لیے لوگ یہ نہیں ہونا چاہیے انتہائی معذرت کے ساتھ کہنا پڑے گا لیکن افغانستان کی پالیسی ہمارے واضح ہے وہاں کی گورنمنٹ کی ایکسپٹیبل گورنمنٹ وہاں کی لوگ کے ایکسپٹیبل گورنمنٹ ہم نے رخصت کی ہے چاہے کوئی مانے یا نہ مانے دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کو یہ بھی ہونا چاہیے کہ اپنے جتنے بھی قوم میں اس ملک میں یعنی جتنے بھی صوبے ہیں ان کے بیچ میں مساوی نظام قائم کرے ایکوالیٹی قائم کرے ایسا نہیں کہ قوم ٹوٹ جائے دوبارہ سے میں یہ بات بتا رہا ہوں اپنے اس چوٹے ذہن و چوٹے اکل اور چوٹے عمر کے مطابق خدا کی قسم مجھے اتنا نظر آ رہا ہے جتنا بغاوت پختنخواہ سے برامت ہو گیا جتنا بغاوت بلوچستان سے میں چوٹا بچہ ان علاقوں میں اتنا بڑا ہو گیا کہ میرے دڑی اور نوچا گیا بغاوت ہے لیکن کیوں ہے